اسلام علیکم, بسم اللہ الرحمن 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 الرحı آج ہم آپ کلے لی کر رہا ہیں علوں بنگان کی نئے ڈیش اس میں ہم دو ایسی سبزیں ڈالیں گے جس سے اس کا اور بھی زیادہ ٹیسٹ بہت ہی کھل کر آئے گا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنئے گی یہ سبزی یہاں پر ہم نے گرین کلر کے پہنگان لے لیے ہیں اور ایک لیے کال ککریز جس کو بس بھی بولتے ہیں اس کے پخورے جس کے بنتے ہیں وہ ہیں یہ ایک شملا میرچ اور تین آلو لیے ہیں تو اب اس کو ہم اچھے سے ہم نے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد اس کا اوپر کا اور نیچے کا حصہ کات دیں گے اور اس کو گھس لیں گے اس طرح سے جیسے ہم سبزیے ساف کرتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھے اس کو اوپر کا کالاپن ہے یہ سب چاکوکیز سے نکال دیں آپ اس کو دھولیں دھونے کے بعد اس میں سے کریں گے بیچ میں سے دو حصے اور اس کو باریک باریک کات لیں گے یہ باریک کاتنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جس سے یہ اچھے سے آلو بینگر میں گھل جائے یہ زیادہ موٹی کاتیں گے تو اچھی نہیں لگے گی تو اس طرح سے ہم نے ساری سبزیاں کات لی ہیں بینگر اس طرح سے کات لی ہیں آلو ایسے اوپیز بنا لیے ہیں اور شملا میرچ بھی ہم نے باریک کات لی ہے زیادہ باریک بھی نہیں کاتی ہے تو یہاں پر ہم نے لے لیے ایک گھڑائی اور اس میں ڈال دیں گے ہم آئل اگر آپ یہ مسترٹ آئل میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آدھے کپ کے لگ بھگ آئل لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ پیاز یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہے اس کو باریک کات لیا ہے اور جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے تب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ جس کو کول کا قریب بولتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو بھی پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے اور جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے یہاں پر جو گیس کی فلیم ہے اس کو میڈیم لو ہی رکھنا ہے فل فلیم پر بلکل بھی نہیں پکانا ہے اور جب یہ ادھ کچھری سی یعنی کہ جب یہ تھوڑی پک جائے 50% پک جائے تب اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے دو ٹماٹر لیے ہیں میڈیم سائز کے اور ان کو کٹ لیا ہے دو ہری میرچ لی ہیں جو ہم نے لمبی لمبی کٹ دی ہیں اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں ہم نمک ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے ون ٹیبلی سپون نمک ڈال رہا ہے جس سے یہ کول ککڑی بھی گل جائے گی اور ٹماٹر بھی گل جائیں گے نمک سے بہت جلدی گل جاتے ہیں اس میں جو ہم نے آلو بینگر میں جو یہ ککڑی ڈالی ہے اس سے جو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بہت طاقتور بھی ہوتی ہے اور بچے آرام سے اس کو کھا بھی لیں گے آلو بینگر کے ذریعے تو ان کو بچوں کے لیے اور بڑھوں کے لیے یہ ایسی سبزیں ہیں جو مانگ مانگ کر کھائیں گے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پر ہم نے ون ٹیبلی سپون ڈالا ہے لال میچ پورڈر حلدی پورڈر ہاف ٹیبلی سپون اور ان کو بھی اچھے سے بھون لیں گے رسنہ درک کا پیس ڈالا تھا ون ٹیبلی سپون اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کو اچھے سے بھون لیں گے اس میں جانے تک گیس کی فلیم میڈیم لو ہی رکھیں اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ون ٹیبلی سپون ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور ہاف ٹیبلی سپون ڈال دیں گے اس میں گرم مسالہ اور ان کو بھی اچھے سے پکا لیں گے یہاں پر ہمیں اس کو پکاتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں میڈیم لو فلیم پر ہی پکائیں جسی کول ککڑی اچھے سے گل جائے اور تھوڑا سا اس کو کور کر دیں گے دو تین منٹ بعد ہم جب کھول کے دیکھیں تو کول ککڑی ایٹی پرسنٹ گل چکی ہے اب اس میں ہم اور سبزیاں ڈالیں گے یہاں پر ہم نے ڈال دیں ہیں یہ آلو اگر آپ زیادہ باریک اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ آلو اور بھی باریک کر سکتے ہیں تو پہلے اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور پھر اس میں ڈال دیں گے یہ سبزیاں جو ہم نے کٹ کے رکھے دی شملا میرچ اور بینگر اگر آپ اس میں پرپل کلر کا بینگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں مگر اس میں بھی آپ پتلے والا ہی لیں تو زیادہ چھتن سبزی بنے گی اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ اتنے لا جواب بنتی ہے کہ آپ اس کو پرانٹے کے ساتھ اور یا کہیں آپ کو جانا ہے سوکھی سبزی لے جانی ہے تو آپ اس میں بھی لے جا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور بنا کر کھائیے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو یہاں پر اس کے بارڈم پر اس کو پانی ڈال دیں گے تھوڑا جسے یہ گلجائے آلو اور بینگن تھوڑا سا اس کو پانی ڈال کر اس کو کور کر کے ہمیں یہاں پر پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے پرانٹس آپ کو یاد دلا دیں اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں بیل آئٹن کو پریس کر دیں جس سے ہماری ریسی پی کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کی ہیلپ کیز سے ہی ہم آج اس مقام تک پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے گا پانچ منٹ بعد جب ہمیں کھول گیا دے گا اس میں تھوڑا سا پانی ہے ابھی اور تھوڑا سا اور یہ آلو گلیں گے اس کو ہم تھوڑا اور کور کر کے رکھ دیں گے ابھی آلو نہیں گلے ہیں چھو کر دیکھیں ہیں تو نہیں گلے ہیں جبھی تھوڑا سا اس میں کچھا پان اور ہے تو اس کو ہم کور کر کے پانچ منٹ کے لیے اور چھوڑ دیں گے لگ بگ اس میں پورا پندرہ سی پیسمنٹ ٹرائم لگے گا اور یہ بہت زیادہ بہت زیادہ تیسٹی بن کر سبزی تیار ہوتی ہے اس کو بودھے بڑے چھوٹے بڑے سب آرام سے کھا سکتے ہیں ایک بار آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور بار بار بنا کر کھائیں گے یہ اتنی مزیدار تیسٹی سبزی بن کر تیار ہوتی ہے یہ دیکھے گا یہاں پر بالکل آلو بھی گل چکے ہیں اچھے سے اور یہ سبزی بن کر تیار ہے تو آپ نے دیکھا کتنے کم مسالوں میں کتنے اچھی سبزی بن کر تیار ہو چکی ہے یہ الگ طرح کی سبزی ہے آپ ضرور بنا کر کھائیے گا اور ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ جو آپ نے سبزی بنائی ہے کیا پہلے بھی بنا کر کھائیے اگر نہیں بنا کر کھائیے تو آپ کو کیسی لگی تو ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ یہ سبزی بہت پسند آئے گی اللہ حافظ